بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فورٹ سیون نیوز اور میں ہوں ہینا ناصر آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہائر لائنز پر سولانگست کے حوالے سے ڈیرہ بھکٹی کے علاقے پیرکو میں شاندار ریلی ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں اہلیان پیرکو کے نوجوان اور علاقہ موتبرین کی شرکت ریلی 124 ونگ کمانڈر آمر زفر صاحب اور علاقہ موتبرین کی سربراہی میں نکالی گئی بلوچ کوم نے عید کے بعد یوم ازار دی کشمیریوں کے نام کر دیا ایف سی پبلک سکول میں تقریب کا نقاط کیا گیا تھا تقریب سینکرو فراد کی شرکت تقریب کے موقع پر پاکستانی کشمیریوں کے پرچم کشائی ایک ساتھ کی گئی موزا کور حمیداللہ کے رہائشی محمد عاصف کی چار سالہ بچی چیوول کے کھوہے میں گر کر حلاق جس کی نماز جنازہ تین مجھے ادا کی جائے گی چنام نگر عید قربان کے موقع پر میوسیپل کمیٹی چنام نگر کے اہلکار پورے شہر سے جانروں کی علائشوں کو اٹھانے میں مصروف سیف آفیسر بلدیا چہدری محمد فیصل کا کہنا تھا کہ چنام نگر کے شہرین کو پلاسٹی کے تھیلے تقسیم کیے تاکہ وہ جانروں کی علائشوں کو تھیلوں میں ڈال کر اپنے گھر کے باہر رکھ دیں تاکہ میوسیپل کمیٹی کاملہ اٹھا کر لے جائے اور شہر میں گندگی نہ پھیلے ملک بھر کی طرح خانوال میں بچوں نے میری نگمی پاکستان کی سلامتی کے لیے پیش کیے خانوال میں یوم اعزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے زلہ کانسل میں پروکار تقریب مونکت کی گئی یوم اعزادی کے موقع پر ڈسٹری کانسل میں قومی پرچم کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی لہرائیا گیا زلہ انتظامیہ کی زیرہ تمام یوم اعزادی کی مرکزی تقریب زلہ کانسل میں ہوئی عوام اپنے گھروں پر قومی پرچم کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی لہرائے کر کشمیری بھائیوں سے بھرپور یا جہتی کا اظہار کیا ایس پی صدر احسن سیفولہ کی ہدایت پر صدر رویئین میں ون ملنگ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری صدر رویئین میں ون ملنگ کے خلاف بائس مقدمات میں سینتیس ملزمان گرفتار کیے گئے ہنجاروال پولیس نے پانچ مقدمات درش کر کے دس ملزمان کو گرفتار کر لیا چونگ پولیس نے سات مقدمات درش کر کے چودہ ملزمان گرفتار کر لیا رائیوین پولیس نے پانچ مقدمات درش کر کے سات ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی صدر احسن سیفولہ نے کہا کہ والدین اپنے بچوں پر کری نظر رکھیں اور ون ملنگ جیسے خطرناک کھیل سے دور رکھیں ایس پی صدر احسن سیفولہ کی ہدایت پر صدر رویئین میں منشیات روشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری صدر رویئین پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نو شراف روشوں کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے چار سو نوے لیٹر سے زائد زہریلی شراب برامت کر لی مانگا منڈی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک شراف روش کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے دس لیٹر زہریلی شراب برامت کی ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا انغاز کر دیا گیا ایس پی احسن سیف علاقہ شراف روشوں کے خلاف کاروائی پر ایس ای چو چونگ ایس ای چو سندر ایس ای چو گرین ٹاؤن اور ان کی ٹیم کو شاباش ایس پی کین رضا سفدر قاسمی کی حدایت پر جرائیم پیشان آسیر کی خلاف کاروائی جاری فیکچوئریا پولیس کی کاروائی میں ہوای فائرنگ کرنے والے دو ملزمان گرفتار ملزم مختار اور افضل کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں برامت کی گئی ملزمان کی خلاف ناجائز اصلا رکھنے پر مقدمات ترج فوری سیون نیوز سٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی مذہب حبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں فوری سیون نیوز اس کے علاوہ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی